موسیقی چوتھی تھل جیپ ریلی کا دوسرا رو سہرہ میں رانکیں اروج پر خاتین نے بھی اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے خاتون ڈرائیور زوئی موئین کی پہلی بار جیپ ریلی میں شرکت ادھر پاکستان کی تیز ترین ڈرائیور سلمہ خان بھی ریز کا حصہ تیز ترین خاتون ڈرائیور کا احساس برقرار رکھنے کے لیے پورا موسیقی تھل جیپ ریلی میں میڈ پوائنٹ سے 20 کلومیٹر پہلے گاڑی کو حادثہ سلمہ خچک کی گاڑی ٹکرانے سے دوسری گاڑی میں آتش صد گی تھل جیپ ریلی میں آگ بجانے کے ناکس انتظامات زویا نامی خاتون کی گاڑی ٹیک نمبر 901 مکمل جل گئی چوتھی تھل جیپ ریلی کے رنگا رنگ میلے کا دوسرا روز مزفر گڑ میں خوبصورت کلچرل نائٹ سرائی کی فنکاروں کی خوبصورت پاپورمنس پر شرکہ نے خوب دادی لئیہ تھل فیسٹیول میں میوزیکل نائٹ کے حتمام کمیشنر ڈیرہازی خان ڈپٹی کمیشنر ڈی پی او لئیہ سمیت دیگر افسران کے شرکت معروف کوالوں اور ہم نماؤں کی صوفیانہ پاپورمنس شرکہ پر وجہ تاریخ ہو گیا چوتھی تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز کمیشنر ڈیرہازی خان مدصر آس ملک نے تھل جیپ ریلی کا افتتاہ کیا ڈپٹی کمیشنر مزفر گڑ علی شہزاد سمیت اہم شرکسیات کی شرکت ظلہ بھر میں مقامی تاتیل ڈھول کی تھاپ پر بھڑکیلے کپڑوں میں ملبوس فنکاروں نے رکس اس سے مسکراہتیں بکھار دی چوتھی تھل جیپ ریلی تھل جیپ میں پہلی بار غیر ملکی نیویگیٹر کی شرکت امریکہ سے تعلق رکھنے والے میسٹر شون ٹریک پر پہلی بار نیویگیشن کرنے پر خوش روحی سے گفتگو میں کہتے ہیں پاکستان بہت اچھا ملک ہے یہاں کے کھانے بہت لذیذ ہیں تھل جیپ ریلی میں چمچماتی گاڑیوں نے دل مولیے ریلی میں گاڑیوں کے شوقین افراد کی مختلف علاقوں سے شرکت پرانے اور نئے موڈل کی گاڑیوں کو کوپسور طریقے سے ڈیزائن کیا گیا گرائیورز کا کہنا ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ایک گاڑی کی تزین ورائش پر لاکھوں کا خرچہ آ جاتا ہے ٹیول شوق ہے اس پر اوپر آپ جتنا خرچ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس جیپ کو اس کی موڈیفکیشن اس کے حساب سے کرنے پار پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے بہابلپور میں ونٹیج این کلاسیکل کا ریلی کراچی سے سواد جانے والی ریلی کا بہابلپور میں پڑھاؤ ایک ہفتے بعد سواد پہنچے گی ریلی میں برطانوی جوڑا بی شریق برطانوی دوائیور کا کہنا ہے پاکستان خوبچولت ملک ہے دنیا بھر سے لوگوں کو پاکستان کی سیر کے لیے آنا چاہیے موسیقی